وَقَالُتَّقَذَ اللَّهُ وَلَدَ سُبْحَانَ بَلَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌ لَهُ قَانِتُونَ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا جبکہ مشرقین جو مشرقین عرب تھے انہوں نے فرشتوں کو کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ ان سب کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَالُوْكَ مُشْرِقَ یہ کہتے ہیں اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا رکھا ہے حالانکہ سبحانہ وہ تو اس بات سے پاک ہے بل لہو مافِ السماواتی والارد وہ تو مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں کُلُنُ لَهُ قَانِتُونَ یہ سب کے سب آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ کسی کی اولاد کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی اس کی ملکیت نہیں ہوتی کوئی بھی اپنے بیٹے یا اپنے بیٹی کا آنر نہیں ہوتا کبھی بھی ماباپ یا باپ اپنے بیٹے کے آنر نہیں ہوتے کیونکہ قائدہ یہ ہے کہ اولاد ملکیت نہیں ہو سکتی جبکہ آسمانوں اور زمینوں کو دیکھا جائے اور ان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے ان کو دیکھا جائے تو یہ سب کا سب وہ ہے جس کا اللہ رب العزت مالک ہے یہ سب کا سب اللہ رب العزت کی ملکیت ہے اس میں سے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کا جز ہو اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور باقی سب مخلوق ہیں تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ اولاد تو حقیقت میں ماں اور باپ کا جز ہوتی ہے ان کے ایک طرح سے پارٹ آف بارڈی ہوتی ہے اور اپنے جز کا کوئی بھی شک مالک تو نہیں ہوتا آگے فرمایا پہلے فرمایا کہ اسی کے ہیں ملکیت میں جو کچھ بھی زمین میں ہیں اور آسمانوں میں ہیں اس کے بعد فرمایا بدیع السماواتی والارڈ بدیع یعنی پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے لیکن یہاں پر لفظ بڈیع کو سمجھنا پڑے گا ایک لفظ ہوتا ہے خالق السماواتی والارڈ خالق تخلق کرنے والا اور ایک ورڈ یہ ہے بدیع السماواتی والارڈ بدی کا معنی ہے کسی چیز کو اس طریقے سے کریئٹ کرنا کہ پہلے کبھی اس جیسی کوئی چیز کی مثال موجود نہ ہو کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر کریئٹ کرنا تو اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا نہ زمین تو اللہ تعالیٰ نے نئے طور پر آسمان کو اور زمین کو عدم سے وجود میں لائیا عدم سے وجود میں لائیا عدم سے وجود میں لانا بغیر کسی سابقہ مثال کے اسی کو بدی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعتبار سے ہی بدیعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی بغیر کسی سابقہ مثال کے موجود عطا کیا پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی تو یہ فرق خالق میں اور بدیع میں بدیع السماواتی والارض وَإِذَا قَدَىٰ أَمْرًا اور جب وہ ارادہ فرماتا ہے یا فیصلہ فرماتا ہے امرن کسی بھی کام کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو بس وہ يَقُولُ لَهُ اس چیز سے یہ فرما دیتا ہے کہ کن کہ ہو جا فَإِقُون تو وہ فوراں ہو جاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَا اور وہ لوگ جو جاہل ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں انہوں نے ایسا کہا لَوْ لَا يُقَلِّمُنَ اللَّهُ لَوْ لَا کیوں نہیں یکلِّمُ کلام فرماتا نَا ہم سے اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا اَوْ تَعْتِيْنَا آیَة یا آیت دائرٹ ہمارے پاس کیوں نہیں اترتی تو آگے اشارت فرمایا قَذَالِقَ بلکل اسی طرح سے قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی مِسْلَقَوْ لِهِمْ انہی کی طرح کی بات کی تھی تو تَشَابَحَتْ قُلُوبُهُمْ ان سب کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے قَدْ بَيْجَنَّ الْآَيَاتِ لِقَوْمِ یُقِنُونَ بے شک ہم نے تو تمام نشانیا کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ اِنَّا بے شک اے حبیب اَرْسَلْنَاكَ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے بِالحق کے حق کے ساتھ بشیرن خوشخبری دینے والا جنرک کی خوشخبری دینے والا وَنَذِيراً اور جہنم سے اور اللہ کے خوف سے ڈرانے والا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَعِيمِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں دیکھئے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اپنے کول کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اگر آپ تو اللہ تعالیٰ سے آپ یہ کہیے کہ وہ ہم سے کلام کریں تاکہ ہم خود اس کا فرمان سن لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ ان یہودیوں سے پہلے بھی اور قوموں نے یہ بات کی تھی اور مشرقین مکہ نے وہ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرشتوں اور دیگر انبیاء کرام سے کلام فرماتا ہے تو اس طرح خود ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مطالق ان مشرقین سے کلام کیوں نہیں فرماتا وہ کہتے تھے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی آواز آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ نبی ہیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں آپ کی صداقت معلوم ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان مشرقوں سے پہلے بھی کفار نے ایسی بات کی تھی اور رہی بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے خوش قبری دینے والا اور اور در سنانے والا اور آپ کے ڈر سنانے کے بعد قیامت کی ہولناکیوں سے درانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے غضب سے درانے کے باوجود بھی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے اور جہنم ان کا مقدر ہوگی تو جہنم والوں کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو آپ سے کبھی بھی جواب طلب نہیں کیا جائے گا آپ سے پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لئے اس بات کی ذمہ داری نہیں لی گئی ہے آپ پر نہیں ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ آپ تمام انسانوں کو مسلمان بنا دیں بلکہ جو لوگ مسلمان نہیں بنیں گے ایمان نہیں لائیں گے اور جہنم میں جب جائیں گے تو آپ سے جہنمیوں کے بارے میں جواب طلبی نہیں کی جائے گی اور کوئی سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا یہ جن کے بارے میں آپ افسردہ رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں یہ یہودی اور یہ نصارہ یہ تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے وَلَنْ تَرْضَعَنْكَلْ يَهُودُ وَلَنْ نَصَارَا ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نصرانی ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّةَهُمْ جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں اتباع نہ کر لیں یا مسلمانوں سے وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ سب کو یہودی نہ بنا لیں مسلمانوں کو عیسائی نہ بنا لیں قُل تو آپ ان کو بتا دیں اِنَّا بے شک خُدَ اللَّهِ هُوَ الْحُدَى اللَّهِ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اصل ہدایت تو وہی ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ اور اے مسلمان اگر تُو نے اتباع کی احواءہم یہودیوں کی خواہشات کے مطابق اگر تُو چلا بَعْدَدَ لَذِي جَاعَكَ مِنَ الْعِلْمِ اس کے بعد کے تیرے پاس حقیقی علم اور سچ آ چکا آ چکنے کے بعد ہدایت مل جانے کے بعد بھی تُو نے یہودیوں کی اتباع کی اگر تُو نے مَا لَقَ مِنَ اللَّهِ تو پھر نہیں ہوگا مِنَ اللَّهِ اللَّهِ سے تُجھے بچانے والا مِنْ وَلِی نہ کوئی دوست ولا نصیر نہ کوئی مددگار اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے جن پر ہم نے کتاب نازل کی ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے يَتْلُونَهُ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کا تلاوتی جیسے کی تلاوت کرنے کا حق ہے اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ یہی لوگ تو وہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور رہی بات ومئی یکفر بھی اور جو انکار کرتے ہیں اس کتاب کا یا اس رسول کا فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو وہ تو ہیں ہی خسارہ اٹھانے والے اور کتاب سے مراد تورید اور انجیل ہے وہ لوگ جو تورید کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ بھی اپنے پاس سے بدلتے نہیں ہیں یا وہ عیسائی جو انجیل کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ بھی بدلتے نہیں ہیں تو فرمایا ہے کہ وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے تلاوت کرنے کا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ انہوں کچھ لوگوں کے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھارگاہ میں آئے تھے وہ یہودی اور نصرانی تھے چالیس لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بچپن میں ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا سفر تھا تو انہوں نے بچپن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا اور اپنی کتاب توریت میں سے پڑھ لیا تھا اور اپنی کتاب انجیل میں سے پڑھ لیا تھا اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہی تھے عمر میں اس وقت یہ یہودی اور یہ عیسائی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لا چکے تھے حالانکہ ابھی تک آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور یہ حضرت جعفر بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضر ہوئے تھے چالیس لوگ تھے یہ انہوں نے بچپن میں سفر شام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں توریت پر ایمان لانے اور توریت کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے تو یہ لوگ ہیں بغیر کسی تبدیلی کے بغیر کسی تحریف کے اس کو پڑھتے ہیں اس کے معنی کو سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی تلاوت کرتے ہیں یہی تو ایمان والے ہیں اور جو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوبیوں کے بارے میں لکھے ہوئے پہ انکار کرے الخاسرون تو وہ خسارے میں ہیں آگے فرمائے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انعمت علیکم اے یاقوب کی اولاد بنی اسرائیل یاس کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر نازل کی تھی علیکم تم پر وَأَنِّي فَدَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور وہ جو میں نے اس زمانے میں تم کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی وَتَّقُوْ يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ اور درو اس دن سے قیامت کے اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے گی وَتَّقُوْ يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا کسی اس دن سے درو جب کوئی جان کسی دوسری نفس کو کسی طرح کا کچھ بھی بدلہ نہیں دے سکی گی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا اور کافر سے تو کسی قسم کا قبول نہیں کیا جائے گا عَدْلٌ کوئی معاوضہ کوئی بدلہ کیونکہ کافر وہاں پر پرشنوں کو یہ آفر کرے گا کہ مجھ سے اتنا مال یا اتنا دولت لے لو دوسرے قبول نہیں کیا جائے گا وَلَا تَنْفَعُهَا اور اس کو کسی دوسرے کی بھی سفارش سفشفاعات کوئی فائدہ نہیں دے گی وَلَا هُمْ يُنْصَرُون اور نا ہی اس کی ان کی مدد کی جائے گی اور رہی بات فضیلت تتہ کرنے کی تمام عالمین پر بنی اسرائیل کو تو یہ حقیقت بات ہے یہ بات سچ ہے کہ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے کیونکہ یہ تو نبی کی اولاد تھے نبیوں کی اولاد تھے ان میں بہت سے صالحین تھے نیک تھے ایمان والے تھے اور لیکن اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے سرکش اور زلیل ہو گئے بنیادی طور پر یہ جو ابھی بات کی گئی کہ ضرور اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کسی قسم کا کوئی بدلہ دے کر نہیں چھوڑا پائے گا وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا عَدْلُونَ اور اسے کسی قسم کا کوئی معابضہ یا بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا وَلَا تَنْفَعُوْهَا شَفَاعَتٌ اور اس کو کسی قسم کی کوئی سفارش یا شفاعت فیدہ نہیں دے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ یہودی کہتے تھے ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت والے دن ہمیں چھڑوا لیں گے تو انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت کی شفاعت والا اپشن ہے یہ کافروں کے لئے نہیں ہے نہ مشرقین کے لئے ہے کافر کی طرف سے کوئی نہ بدلہ لے گا نہ بنے گا بدلہ نہ کافر سے کوئی معافضہ لے کر اسے چھوڑا جائے گا اور نہ ہی کافر کسی کی سفارش کر سکے گا اور نہ ہی کوئی اور کسی کافر کی سفارش کر سکے گا اس کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی نہ کافروں کی کسی کسم کی کوئی مدد کی جائے گی وَإِذِبْتَلَىٰ اِبْرَاہِمَ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن ان کے رب نے کچھ کلمات کے ذریعے سے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے آزمایش کو پورا کیا قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنِّي بے شک میں جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا تمہیں لوگوں کا انسانوں کا امام بنانے والا ہوں قالا تو عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے وَمِنْ ذُرِّيَّتِ یا اللہ میری اولاد کو بھی میری اولاد میں سے بھی بنائیے گا قَالَ فرمایا لَا يَنَعْلُوْ عَحْدِ ظَالِمِينَ میرا وعدہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کیلئے بھی عرض کی اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہیں پائیں گے کافر ہوئے تو ان کو امامت نہیں ملے گی ان کو نبوت نہیں ملے گی اور اگر قابل ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے جو چاہے عطا فرمائے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ کافر یا مشرک وہ کبھی بھی مسلمانوں کا پیشوہ یا امام نہیں ہو سکتا اور مسلمانوں پر ہرگز یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کافر یا مشرک کی اتباع کریں اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہ میں آپ کو امام بناوں گا نبی تو وہ تو تھے پہلے سے نبوت تو ان کو عطا ہو چکی تھی لیکن ساری دنیا کے لوگوں کا امام بنانا تو ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا منصب آپ ہماری اولاد کو بھی دیجئے گا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے آپ کی اولاد میں سے انہی کو صرف یہ منصب ملے گا وَإِذْجَعَلْنَ الْبَیْتَ مَثَابَتًا لِلْنَّاسِ وَأَمْنَا اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لئے سینٹر بنایا مرجے بنایا لوٹنے کی جگہ بنایا اور امان کی جگہ بنایا وَتَّخِدُو تو پھر تم بناو مِن مَقَامِ اِبْرَاہِمَ مُسَلَّ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے مقامِ اِبْرَاہیم اس کو مسلح بناو یعنی نماز کی جگہ بنا لو وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو وَإِذْجَعَلْنَ الْبَیْتَ سے مراد کعبہ شریف ہے اور اس میں تمام حرم شریف داخل بھی ہیں مسابطن کا ورڈ آیا یہاں پر اس سے مراد بار بار لوٹنے کی جگہ ہے مسلمان بار بار لوٹ کر حج کرنے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے جاتے ہیں اور جو نہیں جا سکتے ہوتے وہ تمنہ تو ضرور رکھتے ہیں اور امنہ امان اس سے مراد یہ ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے شکار تک کو امن ہے یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر پلٹ جاتے ہیں آپ کے ذہن میں کبھی خیال آتا ہوگا کہ اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے مسجد الحرام میں یہ جو لفظ حرام یہ کیوں کہا جاتا ہے اور حرام سے یہ حرم نکلا ہے اس کو ایسا کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی آج سن لیں آپ کہ دراصل حرم کو حرام یا مسجد الحرام کو حرام اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل کرنا حرام ہے اس میں ظلم کرنا حرام ہے اس میں شکار کرنا حرام ہے حتی کہ اگر کوئی مجرم بھی اس میں داخل ہو جائے تو کم سے کم اس حدود میں اس کو نہیں پکڑا جائے یا کچھ نہ کہا جائے آج یہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِمَ مُسَلَّ نماز وَاعِدْنَا وَاعِدْنَا اِلَا اِبْرَاہِمَ وَاسْمَعِيلَ اور ہم نے اہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے بھی اور اسمائیل علیہ السلام سے بھی اَنتَحْهِرَ بَيْتِيَا لِقْطَائِفِينَ وَلْعَاقِفِينَ وَرْرُكْعِ السُجُودُ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اور حضرتِ اسمائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کو صاف رکھنے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا تھا کہ مسجدِ حرام کو حاجیوں عمرہ کرنے والوں تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لئے پاکو صاف رکھا جائے یہی حکم دیگر مساجد کا بھی ہے کہ وہاں پر کوئی گندی چیزیں نہ لاکے رکھی جائیں آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اپنے رب کی بارگاہ میں ربی ہے میرے رب اِجْعَال حَاذَا مِلَا کے پڑھے ربی جَعَال حَاذَا بَلَدَا بَلَدْ کہتے ہیں شہر کو اور یہاں پر شہر سے مراد کون سا شہر ہے یہاں پر شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جب اللہ رب العزت سے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی وَإِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ رَبِّ جَعَال حَاذَا بَلَدًا آمِنًا اس شہر کو یا اللہ تعالی آمن والا بنائیے گا وَرْزُقْ اَحْلَهُ اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرمائیے گا مِنَتْ سَمَارَاتِ پھلوں میں سے مَنْ عَامَنَا مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے قَالَ وَفُقْتُ فَرْمَایَا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ كَفَرَ جس نے کفر کیا جس نے انکار کیا فَأُمَتْعُهُ قَلِيلَ تو میں اس کو بہت تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا ثُمَّ اَتْتَرُّهُ مجبور کر دوں گا اس کو اس کے بعد اِلَى عَذَابِ النَّار جہنم کے عذاب کی طرف وَبِعِسَ الْمَصِیر اور کتنی ہی بری پلٹنے کی وہ جگہ ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے تعمیرِ کعبہ کے بعد بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ امامت ملے گی لیکن ظالموں کو نہیں ملے گی تو اس لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا مومنین کو کہ مومنوں کو رزق عطا فرما اور یہی عدب کا تقاضی تھا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اشارت فرمایا کہ رزق دیا جائے گا رزق دیا جائے گا سب کو دیا جائے گا مومن کو بھی دیا جائے گا کافر کو بھی دیا جائے گا لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہوگا یعنی تھوڑے سے مراد اس کو صرف دنیا کی زندگی میں ملے گا اور رہی آخرت کی زندگی وہ تو بہت بڑی زندگی ہے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزقی فراوانی کی دعا مانگی تھی اور اس دعا کی قبولیت کو آپ میں سے ہر شخص اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھ سکتا ہے آپ وہاں جائیں مکہ میں آپ کو وہاں تو باغات پھلوں کے نہیں ہے نا لیکن آپ کو دنیا بھر کے پھل وہاں پر نظر آئیں گے دنیا بھر کے موسم والے بغیر موسم والے سارے پھل آپ کو کھانے کے لیے وہاں پر بکسرت ملتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے وَإِذِي يَرْفَعْ عِبْرَاهِبُون قوائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِلُ اور جب بلند کر رہے تھے عبراہیم علیہ السلام القواعدہ بنیادیں مِنَ الْبَيْتِ اللہ کے گھر کی وَإِسْمَعِلُ اور اسمائل علیہ السلام بلند کر رہے تھے ربنا تو وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تقبل مننا تو ہم سے ہمارے اس نیکی کے کام کو قبول فرما اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم تو ہمیشہ سننے والا اور ہمیشہ جاننے والا ہے بے شک تو ہمیشہ سننے والا اور ہمیشہ جاننے والا ہے دعا کی کہ ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَائِنِ لَقَا اور ہمیں مُسْلِمَائِنِ لَقَا اتعاد کرنے والے سر جھکا دینے والے سپرد کر دینے والے ہم دونوں کو وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَتًا لَقَا اور ہماری اولاد کو ایک ایسی امت بنائیے گا جو کہ مُسْلِمَتًا لَقَا ہو جو جو فرما برداری اختیار کرنے والی ہو آپ کی وَعَرِنَا مَنَاسِقَنَا اور دکھائیے ہمیں مَنَاسِقَنَا ہماری عبادت کے طریقے ہماری عبادت کے مناسق وَتُبْعَلَيْنَا اور ہماری طرف رجوع فرمائے اپنی رحمت کے ساتھ اِنَّا قَانْتَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک یا اللہ تعالیٰ آپ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں دیکھا آپ نے کہ عبادت کے طریقے سیکھنا یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس کے لئے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنے چاہیے یہ بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنا یہ تو عبادت کو ضائع کر دیتا ہے بغیر سیکھے نماز پڑھتے ہیں بغیر سیکھے قرآن پڑھتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں جبکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَأَرِنَا مَنَا سِكَنَا کہ ہمارے رب ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھائیے تو انہوں نے یہاں پر سیکھنے کی سنت قائم کی حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا ہے کہ ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے اور فرض عبادت کا طریقہ اور مسائل سیکھنا بھی اسی میں داخل ہے آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اور کیا کیا انہوں نے دعائیں کی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لینے کے بعد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی ربنا اے ہمارے رب وَبْعَضْ فِيهِمْ رسولہ ہماری اولادوں میں بھیج دیجئے گا رسول ایک رسول منہم ان میں سے جو يتلو تلاوت کرے علیہم ان پر آیاتی کا آپ کی آیات کی تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِقْمَتَ اور ان کو ہماری اولادوں کو سکھائے کتاب اور حکمت وَيُزَكِّهِمْ اور ان کو پاک کر دے اِنَّكَا أَنْتَلَى زید الحکیم بے شک آپ غالب اور رحمت والے ہیں یہ دعا انہوں نے کس کیلئے مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی امت میں اپنی نسلوں میں اپنی اولاد میں پیدا کیے جانے کی دعا مانگی اور ان دونوں انبیاء کی دعا قبول ہوئی اور ان دونوں کی نسل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف عابری ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اللہ تعالی کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا پہلے سے حالانکہ حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم کا خمیر مٹی کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا ہوا نہیں تھا آدم علیہ وآلہ وسلم کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے خاتم النبیین لکھا ہوا تھا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں میں کون ہوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں میں کون ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خوشخبری ہوں جو خوشخبری وہ اپنی امت کو دیا کرتے تھے میں اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری بلادت کے وقت دیکھی اور ان کے لئے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان روشن ہو گئے اور محلات چمک پڑے اور اس حدیث میں جو دعا ابراہیم سے کا کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں دعا ابراہیم ہوں وہ یہی دعا ہے قرآن پاک کی دوبارہ سے پڑے ربنا وبعاظ فیہم رسولہ اور یا اللہ تعالیٰ ان میں ہماری امت میں اولادوں میں اپنے اس رسول کو بھیجئے گا منہم ان میں سے یتلو علیہم آیاتکا جو ان پر آپ کی نشانیاں واضح کرے اور آپ کی آیات کی تلاوت کرے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّهِمْ اور انہیں آپ کی کتاب سکھائے ان کو حکمت سکھائے اور وہ رسول ان کو پاک کر دے اِنَّكَ اَنْتَلْ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اور بے شک اے اللہ تعالیٰ تو ہی غالب حکمت والا ہے اَنْتَلْ بے شکرد اَنْتَلْ 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 اَنْتَلْ